گاجی آباد میں پولیس نے ایک ایسے فرجی وارے کا کھلاسہ کیا جسے جان کر آپ چوک جائیں گے کیونکہ اس فرجی وارے کے ذریعے ہزاروں لوگوں کو ایک شہر کا نوازی بنایا جا رہا تھا اور یہ ہزاروں لوگ بھارت کے نہیں تھے بلکہ نیپال اور بانگلہ دیش کے تھے دراصل گاجی آباد میں ایک گینگ تھا جو نیپالی اور بانگلہ دیشی لوگوں کا ادھارکارٹ بنا کر گاجی آباد کا نوازی بنا رہا تھا اور پولیس نے فرجی ادھارکارٹ بنانے والے جس گینگ کا پردہ فاش کیا وہ گاجی آباد میں کافی سمیں سے سکرے تھا اور اب تک تیس ہزار فرجی ادھارکارٹ بنا چکا تھا نہ صرف ادھارکارٹ بلکہ یہ گینگ فرجی پینکارٹ اور ایشم کارٹ بھی بناتا تھا اور سب سے بڑی بات آروپی ادھارکارٹ بنانے کے سات سے دس ہزار روپے بھی لیتے تھے اور وہیں گاجی آباد پولیس کے مطابق انہیں جانکاری ملی تھی کہ جلے کے مالی وارڈا چوک کے پاس ایک ایسا گھروک کام کر رہا ہے جو لوگوں کے فرجی ادھارکارٹ بھی بنا رہا ہے اور اس کی سوچنا ملنے پار پولیس نے وہاں جا کر چھاپا مارا اور پولیس جب وہاں پہنچی تو موقع سے آٹھ لوگوں کو گرفتار کیا جس میں چھے پروش اور دو مہلائیں شامل تھی جنہوں نے اس بات کو قبولا کی وہ پیسے لے کر نیپال اور بانگنہ دیش کے لوگوں کا فرضی ادھارکارٹ بنا رہے تھے دراصل پولیس نے جب آر اوپیو سے پوشتاج کی تو پتہ چلا کہ اس گینگ کو چلانے والی بیجنور کی رہنے والی جایا چوہان ہے اور وہ گاجی آباد میں رہتی ہے فیلال وہ فرار ہے لیکن پولیس نے اب تک آٹھ لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے اور آر اوپیو کے قبضے سے تیس لیپٹوپ کے ساتھ ایک سو سینتیس فرضی ادھارکارٹ برامت کیے ہیں مینپوری کے ایک ارحل سے بی جے پی امیدوار ایس پی سنگھ بھگیل نے یو پی چناوک لے اپنا نامنکن داخل کر دیا ہے اور ان کا سامنا اکھلے شیادف سے ہوگا جو اس چھے سے سپا کے امیدوار ہیں اور سماجوادی پارٹی پراموک اکھلے شیادف نے اگامی یو پی ویدان سوہ چناوک لے کرحل ویدان سوہ چھے سے اپنا نامنکن داخل کیا اور نامنکن داخل کرنے کے بعد اکھلے شیادف نے کہا کہ یو پی کا چناو دیش کا چناو ہے اور ایتھیاسک پریورتن کے ساتھ ساتھ اتھا پردیش خوصالی کے راستے پر جائے گا جو لوگ لگاتار نقراتمک رازنیتی کر رہے ہیں ان کو یہاں کی جنتہ سبق سکھانے کا کام کرے گی اور اس سے پہلے کینڈے کانون راجے منتری ایس پی سنگھ بھگیل نے اکھلے شیادف کے چار سو سیٹے جیتنے کے بیان پر تنجھ کر سا وہیں ایس پی سنگھ بھگیل کا صاف طور پر کہنا ہے کہ شاید اکھلے شیادف یہ بھول گئے ہیں کہ چناو اتھا پردیش میں ہے اور وہیں آپ کو بتا دے کہ لوگ سبا کی پانسو بیالی سیٹوں پر انہوں نے آگے کہا کہ ان کا بیان ایک جمعیدار ویکتی کا گیر راجنیتک بیان ہے جس پر لوگ ہس رہے ہیں اور وہیں کرحل ویدانسوہ سیٹ مہنپوری جلے کی مہتپون سیٹ ہے اور سوبران سنگھ یاد ہے پچھلے چار بار سے کرحل سے ویدھائک ہے اور یہاں سال دوہ جار سترہ کی ویدانسوہ چنان میں سپا کے امیدوار نے جیت درج کی تھی اور سال انیس سو ترانوے سے لے کر آج تک میں صرف ایک بار سال دوہ جار دو میں یہاں سپا کو ہار کا مو دیکھنا پڑا تھا وہیں ساماجوادی پارٹی کے بابو رام یادف سال انیس سو ترانوے اور انیس سو چھانوے میں کرحل سے چناف جیتے اور سال دوہ جار دو میں سوبران ہی بی جے پی کے ٹکٹ پر چناف جیتے تھے اور سال دوہ جار سات میں سپا نے پھر سے واپسی کی اور سوبران سنگھ ہی سائیکل کے سیمبل پر ویدھائک بنے اور سال دوہ جار سترہ میں بھی بی جے پی کی لہر ہونے کے باوجود بی جے پی سوبران سنگھ یادف کا قلعہ نہیں بھید پائی اور وہیں چوتھی بار کرحل کے ویدھائک بنے انہوں نے بی جے پی کے رمہ شاکیوں کو پٹھانی دی تھی اور وہیں مینپوری جلے میں آنے والی کرحل ویدان سوا میں سال دوہ جار سترہ میں کل 69.57 فیس دی ووٹ پڑے تھی یو پی ویدان سوا دوہ جار بائیس چناف کے مدر نجر پی ایم موڈی نے ورچول چنافی ریلی کو سمبودیت کے اور ویپکشپا نسانہ ساتھ توے پی ایم موڈی نے کہا کہ یو پی میں پانچ سال پہلے ویپاری لوٹتا تھا اور بیٹی گھر سے نکلنے میں گھبراتی تھی اپرادی سریاں گھومتے تھے جب یو پی دنگے کی آگ میں جل رہا تھا تب سپا سرکار اس سب مناتی تھی اور پانچ سال میں یوگی سرکار نے اب یو پی کو ان حالتوں سے باہر نکال دیا ہے اور پی ایم موڈی نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ جو لوگ ستہ کھونے کے دی اندوشواس کے کارن نویڈا جیسے یوہ کانچاؤ کے چھٹ میں آنے سے بھی کتراتے ہیں کیا وہ یوہوں کے سپنوں پر پرتی ندرد کر سکتے ہیں جو دیش کے اپنے ٹیکے پر وشواس نہیں کرتے جو ہواوں کو ہوا دیتے ہیں کیا وہ یو پی کے یوہوں کے ٹیلنگ ان کے انویشن کا سممان کر سکتے ہیں اور پی ایم موڈی نے آگے کہا کہ ہمارا لکشہ تھا کہ کسانوں کو ملنے والی سرکاری مدد میں لوٹ بند ہو بے ایمانی بند ہو یو پی کے چھوٹے کسانوں کے بینک ایکاؤنٹ میں سیدھی مدد ملے اور آج پی ایم کسان سممان نیدی سے یو پی کے کسانوں کو تیتالیس ہزار کروٹ روپے سے ادھیک سیدھے ان کے بینک خاتوں میں مل رہا ہے اور دوہجا سترہ سے پہلے کی تلنا میں دھگنے سے بھی ادھیک خرید بیتے پانچ سالوں میں ایم ایس پی پر کی گئی ہے اور ہم نے گرنا کسانوں کی دکتوں کو سمجھتے ہوئے ان کے بقائے کے جل سے جل بھکتان کا بھی لکشے رکھا تھا اور اس لکشے کو بھی ہم نے تیجی سے پورا کیا ہے سیکنڈ دیکھے سیکنڈ دیکھے